بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ اس کو تیار کیے ہوئے آج سے تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں یا لوگوں کے کہنے کے مطابق واقعہ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہاں پر کسی جنات کو کسی لڑکی سے پیار ہوا آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ کیا نکاح جنات سے ممکن ہے یا نہیں ممکن ٹھیک ہے تو لیکن ہی چھوٹے سے کسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ جنات کو پیار ہوا ہوا ایسے کہ وہ لڑکی مطلب کسی کام کے سلسلے میں کہیں جاتی تھی تو رسنے میں ایک طرف تاتا تھا جہاں پر وہ سانس لیتی تھی تو وہاں سے اس کو وہ جنات اس کا تعلق اس سے قائم ہوا اور قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں مسلمان جنات ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی اس بات سے بہت زیادہ خوبصدہ ہو گئی اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم اس چیز کو نہیں مانو گی تو میں تمہیں مار دوں گا جب یہ بات آئی تو اس نے یہ قصہ اپنی والدین سے کہا اپنے والد صاحب کو کہا کہ ایسے ایسے میں کام سے جب آتی تھی تو وہاں پر درخت کی نیچے سے مطلب کہ مجھے کسی جنات میں مطلب کہ جنات سے میری بات ہوتی تھی تو اب وہ یہ جاتا ہے وہ مجھ سے اسلامی طریقے کے حساب سے مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں اس کے والدین بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کیا کیا اپنی اس بیٹی کو لے کر وہ مسجد کے امام کے پاتھ چلے گئے مسجد کے امام نے کہا کہ آج تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میں سوچ کر کچھ وقت کے بعد تمہیں جواب دوں گا لیکن جنات جو تھا وہ بزرد بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اور اس کو تطیب دے رہا تھا کہ تم اس چیز کو مان لو لیکن وہ نہیں مانتی تھی کیونکہ اگر وہ مانتی تو وہ کہتا تھا کہ تمہیں میری دنیا میں آنا بڑھے گا یا تمہیں میں یہاں سے لے جاؤں گا لیکن وہ اسی خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں جانا جاتی تھی نمبر دو پھر جب صبح ہوئی تو اس کے والدین اور وہ بچی امام کے پاس گئی امام نے کہا کہ تم اس چین کو کہو کہ تم میرے لئے ایک بہت بڑا کلہ تیار کرو ایک بہت بڑا کلہ تیار کرو اس نے کہا اس نے جس طرح امام نے اس کو سمجھایا کہ اس کو کہنا کہ صبح کی آزان رات بارہ بجے کلہ شروع کرو اور صبح جو ہے بارہ بجے تک صبح کی رات بارہ بجے کلہ شروع کرو اور صبح فجر کی آزان سے پہلے پہلے اس کو تعمیر کر لوگے تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی اور پھر میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی تو قصہ مقتصر تو انہوں نے ایسے ہی کیا وہ کلہ انہوں نے جو ذریع تعمیر تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انہیں لوگوں کی جب ہم وہاں گئے تو وہاں پر یہ سب کہانیے مشہور تھی اس کلے کے بارے میں تو میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ جنات جو لڑکی ہے ان کا نکاح ہو سکتا تھا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں میں نے تھوڑا صاحب کو بتایا ہے تو پھر وہ کلہ جو تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت تیزی سے پتھر قربہ خود اٹھتے تھے اور اس کلے کے ساتھ جوٹتے تھے اور اس جن نے کیا کیا اپنے بہت سارے لوگوں کو لے آیا یعنی جنوں کو لے آیا اور کلے کے تعمیر شروع کر دی کلہ بہت خود سوٹی سے تیار ہوتا جلا گیا اور بہت زیادہ بلند ہوتا جلا گیا جیسے ہی کاری صاحب کو پتہ لگا کہ کلہ بہت جلدی تیار ہو رہا ہے اور فجر کی ازام سے پہلے ہی تیار ہو جائے گا تو انہیں ایک بات سوچی انہوں نے کیا کیا کہ ابھی تین یا تین بجے یا ساڑھے تین بجے کا کہتے ہیں ٹائم تھا اور کاری صاحب نے ازام دے دی کاری صاحب نے ازام دے دی تو کلہ اسی وقت رکھ گیا اور تمام جنات وہاں سے غائب ہو گئے اور پتھر رکھنا بھی بند ہو گیا صبح ہوئی تو کسی نے کوئی بات نہ کی اور جب وہ اس کلے میں جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر لکھا گوا تھا کہ کاج میں اپنے رب سے اتنا بیار کرتا کہ مجھے اس کلے کی ضرورت کبھی نہ بڑھتی اور اس نے پھر کہا کہ جو جھوٹ سے زندگی کا تلق قائم ہو یا زندگی شروع ہو وہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں لیکن وہ یہ تہیر صرف وہ لڑکی پڑھ سکتی تھی اور کوئی بھی نہیں پڑھ سکا پھر اس لڑکی نے سب کو بتایا اور وہ بہت زیادہ روئی اس بہت اس کو تکلیف محسوس ہوئی اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ میں نے ایک اچھا انسان کو چھوڑ دیا آج کہتے ہیں کہ وہ لڑکی پھر اس کلے میں ہی رہی اور ہر وقت روتی رہی لیکن اس کلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جب بھی تم مجھے بلاؤ گی یا آواز دوگی تو میں پھر سے آؤں گا اور پھر سے اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انہیں بھی نہیں بتا کہ وہ لڑکی پھر کہاں گئی کدھر گئی کچھ عرصہ وہ کلے میں رہی ہے اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ وہ مر گئی ہے یا وہ کہاں ہے وہ کوئی بھی نہیں آج تک جان سکا اس واقعے کو کہتے ہیں چالیس سے پنتالیس سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک کبھی اس لڑکی کا نہیں بتا لگا وہ کلہ آج بھی ذریعہ تعمیر ہے لیکن مجھے سو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی بہت بڑی حقیقت ہو اس کے بیچے اور بھی کئی حقیقتیں چھپی ہوں لیکن اس سے زیادہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جو میرے رب کی زیادت کرتی ہے بہت بہتر کرتی ہے آپ کو آپ کو بتانے کا یہی مقصد تھا کہ انسان کی شادی کیا جنات کی شادی ممکن ہے یا نہیں یہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور میرے پوری کوشش ہوگی آپ کو ضرور اس کے بھائے میں بتا جائے کہ انسان اور جنات کی شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اجازت اب نہ خیال رکھئے گا اب میں میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری چینل کو سسکرائب اور ویڈیو پر لائک اور کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ویڈیو کیسے لگی اجازت اللہ حافظ